علیہو پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان میں لینڈ پہ آج ایک حادثہ ہوا جب ہم جاتے ہیں یہاں سے گلگت کی طرف اور وہاں سے آگے خنجراب کی طرف اور چائنہ کی بارڈر کی طرف تو سب سے پہلے اسلامباد سے نکل کے ہم ہاریپور میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے ابٹ آباد میں جاتے ہیں وہاں سے منصرہ جاتے ہیں اور پھر منصرہ کے بعد جب ہم پہاڑی ہیں جو بڑی ہیں ان میں جانا شروع کرتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے چلاس چلاس ایک بازار ہے اور آبادی ہے اس کی اوپر ایک ٹاپ ہے جس کو کہتے ہیں بابو سر ٹاپ اس میں سے گدر کے تو بڑی مشل سڑک کے ذریعے سے گلگت پہنچا جاتا ہے آج بابو سر ٹاپ ایک بس کا حدثہ ہوا جت میں بہت ساری قیمتی جانے ہیں ہماری وہ سپرد خاک ہو جائیں گے اور ان میں دس ایسی جانے ہیں جو جن کو یہاں تک پہنچانے کے لیے پاکستان کا سب سے پہلے محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں پھر تربیتیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہی جوانیاں بھی تو دس ہماری فوج کے جوان شہید ہو گئے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہم سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں خدا تعالیٰ جو لوائکین ہے ان کو سبر جمیل عطا کرے میں بابر اوان اوفیشل کی طرف سے سب خاندانوں کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ اور جو چھوٹا پاکستان جہاں بھی آباد ہے سب سے ازار تازیت سب سے پہلے کرتا ہوں اور زندگی کے بارے میں کسی نے کہا خوب کہا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر کسی کو بری تقدیر اور جو ہمارا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق سب سے بڑا جو منصوبہ سازا وہ بادشاہ خود ہے لیکن دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بری تقدیر سے بچائیں اور بے وقت موت سے بچائیں میں دوسری طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں آج پاکستان کے اس وقت جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی نظریں یوسٹن کے اوپر ہیں اور ان کی نظریں امریکہ پہ پاکستان کے وزیر آدم کے دورے پہ ہیں پاکستان کے دوست ملک سعودی عربیہ کے جو ایم بی ایس ہیں ان کے کراؤن پرنس جب وہ یہاں پاکستان آئے تھے تو میں ان کی مصفیات میں شامل تھا پرائم میریسٹر نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا اور وہاں ایک بڑی دبدست جیسچر ہوا دونوں کے درمیان ایک تو یہ کہ پرائم میریسٹر نے ڈرائیو کیا ان کو اور نور خان ایربیس راہل پرنڈی سے وہ ان کو لائے پرائم میریسٹر کے پرانے ہاؤس میں جہاں پہ میں امان نوازی کرنے کے لیے وہ ہال وغیرہ اور ساری فسیلٹی موجود ہے گارڈ آفان نے بھی ان کو ملا تو وہاں دریازم نے یہ کہا کہ اگر ایم بی ایس یہاں الیکشن لڑنا چاہیں تو وہ بڑے پاپولر ہیں آج کل آسانی سے جیت سکتے ہیں ایک بہت زبردست نازک پہلو سنف نازک کے حوالے سے ہے جو اس وقت میڈیا میں آئی نو آرابک لینگویج اس لئے میں فالو کرتا رہتا ہوں جو عرب میڈیا ہے اور سوشل میڈیا آپ اگر فالو کریں گے تو لوگ بڑی توصیف کر رہے ہیں جو وزیلی آزم کی بیگم صاحب بنے لباس پینا ہوا تھا وہ مکمل ہجاب میں تھی مقامات مقدسہ کے اوپر اور اس کی توصیف ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کیا ہے اور خواتین نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر سعودی عرب میں خواتین کے درمیان الیکشن ہوتے اس وقت وہ الیکشن جو بشرا ہیں بیگم صاحبہ عمران خان کی وہ الیکشن جیت جائیں گے پھر وہاں سے انہوں نے ایک دوسرہ جیسے دیا وہ یہ تھا کہ اپنا پرسنل تیارہ ان کو دیا جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو پلیزنٹریز ہوتی ہیں یہ حفظ مراتب ان کو کہا جاتا ہے اور کتنا دیپت کتنی ہے تعلقات میں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پرائم منسٹر کی آج ایک درجن سے زیادہ بہت اہم ملاقاتیں ہیں جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہیں اور ان میں امنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ظاہر ہے وہاں علاقے کی بات ہوگی اور مقبوضہ کشمیت کی بات ہوگی اور ظلمہ خلیل ذات جو یو ایس کے یہ جو ایف پاک ہے پاکستان اور افغانستان اس کے حوالے سے جو وہ عملات ہیں ان کے اوپر بات ہوگی پھر جو کانگرس کے ارکان ہیں وہ بات کریں گے کشمیری لیڈر بات کریں گے ایک درجن سے زیادہ ملاقاتیں صرف اس وقت جو پریس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو تجزیہ کار ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر گلوبل آئی سپورٹ اور گلوبل کیمرہ سپورٹ ان کے پوچھ اوپر ہے اور اس ذریعے سے پاکستان کا وہ مقدمہ اور وہ جو کشمیر کاؤس کے لیے وہاں پہ گئے ہیں دورے پہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا یوسٹن کے اندر پاکستان کے لوگ کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں سکھ کمیونٹی کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں دلت ہندو کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں صرف یہ ہی نہیں پہنچ رہے ہیں بلکہ کرسٹینز کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں بہت بڑا جو مودی کے خلاف ہونے جا رہا ہے اتجاج اس میں ساری دنیا کی جو امریکہ کے اندر مسلم تنظیمیں ہیں ارگنائزیشنز ہیں اور ادارے ہیں جو مسلمانوں سے متعلقہ ان کے دکھ سکھ سے متعلقہ کام کرتے ہیں اور اسلام سے متعلقہ جو سوچتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں اس لیے مودی کو ایک سبق آج وہاں ملے گا کہ امریکن صدر تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سامنے بھی کوئی اٹھارہ بیس ہزار بیٹھے ہوں گے ان کے لیکن اس سے زیادہ تعداد وہ ہوگی جو اس ایشن ہٹلر کو جس نے خود درخواست کی ہے خود مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ امران خان کو کہیں کہ مجھے ہٹلر نہ کہے امران خان کو کہیں کہ مجھے نازشی نہ کہے امران خان کو کہیں مجھے فیشیس نہ کہیں تو اس لیے اس لیے ایسا بیگ ڈے پرسپیکٹی با پاکستان فارن پالیسی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اچھی خبر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو مصبت اشاری ہیں اس پہ ایکس ویس ٹریبیون کو دیکھے گا بہت تحقیقی وہاں پہ ایک مقالہ چپا ہوا ہے کسی رپورٹر کا تحقیقاتی رپورٹر کا اس کے ساتھ ہی جو ایک ای ڈی ون آف دی میجر سٹیک ہولڈرز ان دی انویسمنٹس ان پاکستان انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے کہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر میری بات کی تائید جو میں کہنے لگا ہوں اس کی ہوتی ہے اسے اور وہ کہا یہ ہے کہ پاکستان میں جو میکرو ایکنومکس جو معاشیات ہوتی ہیں ملک کی وہ دو سطح کی ہوتی ہیں میکرو جو بڑے معاشی اشاری ہیں اور میکرو جو چھوٹی تفصیلات ہیں تو انہوں نے کہا کہ میکرو ایکنومکس میں پاکستان بلکل درست سمت میں جا رہا ہے اور کوئی اس طرح سے انٹرن بارنگ کر کے جس طرح سے کتا جاتا تھا کہ جیلی طریقے سے ڈالر کی قیمت میں سو روپے سے نیچے لاؤں گا ایک سو بیس سے کم کروں گا ایک سو تیس سے یہ کروں گا جس طرح پچھلا جو سمدھی نواز شریف صاحب کا ملک سے بھاگا وہ مفرور ہے وہ کرتا رہا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا پاکستان کو اور یہ جو مصبت اشارییں ہیں وہ تین کام اس کے نتیجے میں ہو گئے ہیں ایک تو یہ کہ انسٹیوشنلائز ہو رہی ہے پاکستان کی ایکانومی ادارہ جاتی ایکانومی ہے ساری دنیا کے ممالک کی ادارہ جاتی سپیکولیٹیو ایکانومیز نہیں ہوتی ہیں اور بلیک ایکانومی کو ملک کی ایکانومی نہیں کہا جا سکتا پیرلل جو ریاست سے ماورہ ایکانومی ہے وہ بھی ملک کی ایکانومی نہیں کہلا سکتی ایک بہت بڑی ڈیولیپنٹ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اعتبار گلوبلی پیدا ہو رہا ہے پاکستان کی اداروں پہ اس لیے کہ وہ اقدامات جو ساری دنیا میں کیے جاتے ہیں ملک کو استقام دینے کے لیے وہ پاکستان کر رہا ہے اور تیسرہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر he is very firm he is very straight and he is very focused in معاملات کے اوپر اور اس کے لیے جو محنت ہوئی ہے I am a witness in this perspective کہ وہ جس طریقے سے وہ focus رکھ کے سارا کچھ پہلا جو time تھا جس میں معلومات چاہیے ہوتی ہیں جو نیا پرائم منسٹر ہے وہ بھی اور اس کے بعد پھر اس رخ پہ ڈالنا ملک کی معیشت کو اب یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات اٹھتے رہتے ہیں ان کو بڑا بنا کے کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس کے میں آپ کو مثال دینے لگوں میں فیک نیوز پہ بات لے کے جا رہا ہوں فیک نیوز کے حوالے سے پاکستان کے آڈیٹر جنرل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر جو opposition ہے وہ اپنی total سیاست بیس کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوا یہ سمجھے بغیر کہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے وہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں آڈیٹر جنرل کی کوئی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی جو پیراز آئے ہیں اور جو گڑ بڑ آئی ہے اور جو دھاندلی آئی ہے ایک میں نکالا آپ کو بتایا تھا پی ای ای کے حوالے سے اور سینکڑوں اور امور ہیں جن کے بارے میں آئی ہے اس کے اوپر میں آج ایک policy statement بھی وہ بھی تیار کروا رہا ہوں اور لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دور کے بارے میں جو ہے اس کو پی ٹی آئی سے اور پھر جو فیک نیوز بنانے والے اس کو پھیلانے والے اس کو چلانے والے اس کو بیچنے والے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آج وہ سارے کے سارے مل کے کوشش یہ کر رہے کے پتہ یہ لگے کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے ایسا نہیں ہے ڈوبتا ہوا ملک تب تھا جس دور کی وہ ریپورٹ ہے اور ریپورٹ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے ملک کو اور ملک استحقام کو بٹا لگانے کے لیے فیک نوز تیار کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت ایمپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک اور ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اور اس کو ڈیبیٹ بلکہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایجنڈا ہے جو میں آپ کو قبل از وقت وارن کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اسلامباد پہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے قبضہ کر لیں گے بات نہیں ہے یہ ان کا اعلان ہے جو آپوزیشن کی پارٹیز آنی چاہتی ہیں اس میں آج نیا ٹویسٹ یہ ہے کہ دو پارٹی ہیں وہ جو پارلیمانی جمہوریت میں ناکام ہوئی ایک نے چھتی سال دوسری جنہیں چھتی سال جو کوبتیں کی ایک ہی آج بھی گورنمنٹ ہے گیارہ سال اس کو گے میریتھون سیند میں اور دوسری پارٹی وہ ہے جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پندرہ لاکھ لوگ لائیں گے اور جو بائیس کروڑ لوگوں کے ملک میں وہ پندرہ لاکھ لوگ آکے اقتدار پر قبضہ کر کے اور سارا کو چھین کے لے جائیں گے یہ ہو گیا نیرٹیو نمبر ون دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پنجاب کے پی کی حکومتیں اور مرکز کی حکومت استیفہ دے اگر استیفہ دینا کسی مسئلے کا حل ہے میں یہاں رکے میں پوائنٹ ایسا آج آپ کے سامنے چھیڑنے لگا ہوں جس پہ آپ کے کومنٹس چاہیے جس پہ ایک ڈیبیٹ چاہیے پاکستانیوں میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں اس پہ کھل کے بولیے اگر استیفہ دینا کسی مسئلے کا حل ہے تو پھر اس وقت سندھ کی گورنمنٹ کیوں نہیں پہلے استیفہ دیتی استیفہ دے اور پھر وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے جو لوگ میرٹ کی بات کرتے ہیں نا مثال کے طور پہ آپ کے کسی جاننے والے نہیں ہو سکتا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں اس وقت ایک دفعہ لاو منسٹر کی ایسی ایسی استیفہ دیا ایک دفعہ سینیٹر کی ایسی ایسی استیفہ دیا ایک دفعہ جب ایک بیمونیات سا الیگیشن لگا تو پہلے پینتیس منٹ میں اس آدمی نے استیفہ دیا وہ پاکستانی ہی ہے نا تو کیا ہو گیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استیفہ کسی مسئلے کا حل ہے تو آج استیفہ دیجئے آج گورنمنٹ توڑیے اب دوسرا مطالبہ آپ کا کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ استیفہ پہلے تو ہیڈ آف دی گورنمنٹ دے یعنی سندھ کا وزیرعالہ دے آپ کا اپنا نیرٹیو ہے نا آپ ہی کہہ رہے ہیں نا میں تو نہیں کر رہا پاکستان طریقہ انصاف یہ نہیں کری پاکستان قائن بھی یہ نہیں کہتا آپ پہلے اپنے سی ایم کا استیفہ کروائیں اس کے بعد جو دوسرا پہلو اس پہ آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں گورنمنٹ توڑے تو آپ اپنی گورنمنٹ توڑ دیں یہ وہ سارا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ قوم کو کھڑے ہو کے باشن دیتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں اور تیسہ کام آپ نے کہا نئے الیکشنز کروائیں جب گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے تو نئے الیکشن ہوتے ہیں automatically that is followed under the constitution mechanism of the democracy in place in پاکستان تو اس لیے یہ کام تو وہ ہیں جو سندھ کی گورنمنٹ خود کر لے نا یہ دو منٹ کا کام ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کون اپنی بہن کو سی ایم بنانے کی تیاری کروا رہا ہے وہاں پہ اس لیے contradiction in term ہے تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آئینی طور پہ اس لیے درست نہیں ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے مطابق جب کو آئینی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے پہ پاکستان کی ساری executive اور judicial authorities کو عمل درامت کرنے کے لیے آئین کا آرٹیکل ہنڈرن ڈیٹی نائن ون نائنٹی اس کو پابند کرتا ہے فیصلہ موجود ہے اسلام آدھائی کوٹ کا دھرنا تھا پی ٹی آئی کا جب اس پہ لاکڈاؤن کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے شہر میں بھی انہوں نے اجازت نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ شہر میں نہیں بیٹھ سکیں گے آپ جا کے پریڈ گراؤنڈ جو پنڈی کے نزدیک فیضباد انٹرچینج کے ساتھ بنا ہوا ہے یہاں سے جائیں تو لیفٹ شائیڈ کیوں پر آتا ہے وہاں جلسہ کریں پھر جا کے وہاں جلسہ کرنا پڑا تو کیا کسی اور کے لیے قانون بدل جائے گا اس لیے جمعیت پسند لوگ ہیں جو مرضی اتجاج کرنا چاہے جو مرضی بات کرنا چاہے فریڈم آئف ایکسپریشن ہے لیکن پندرہ لاکھ لوگوں کو بائیس کروڑ لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوئی اجازت نہ قانون دیتا ہے نہ جمعیت دیتی ہے نہ اخلاق دیتا ہے نہ سیاسیات نہ سمائدیات اور نہ ہی ملک کا آئین اور نہ ہی عدالتی فیصلہ جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا میں پاکستان پائندہ بات کہنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جو جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈیبیٹ پیدا کرنے کوشش کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے گورنمنٹ الیکشن کرائے گی نہیں کرائے گی وقت سے پہلے حکومت ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی اور وقت سے پہلے عمران خان کو استفعے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے سوال پہ دنیوتا اس لیے یہ انسٹیبلیٹی کی طرف کوئی نہ دیکھے سٹیبلیٹی کی طرف ابھی ایک سال ہوا ہے چار سال میں حالات اتنے بدلیں گے کہ آپ مجھ سے اچھا ان کو ڈیفنڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ واقعی پاکستان تبدیل ہو گیا ہے ہم انٹرنلی تو کوئی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے سے ایک نیرٹیو اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے لیکن جو گلوبل ادارے ہیں وہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں اور گلوبل ادارے سارے پاکستان کے مصبت اشاریوں پہ خوش کا لفظ نہیں ہوتا بن لقوامی سیاسیات میں اتمنان کا سیٹسفیکشن کا لفظ ہوتا ہے سیٹسفائیڈ ہیں اور جو کشمیر کا وکیل ہے کشمیر کا سفیر ہے وہ انشاءاللہ ستائیس کو جب بولے گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گے پاکستان کس مضبوطی کی ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے سیو ڈی سولز آف کشمیر خوش سے ہی اپنے ادنید لوگوں خوش رکھیں ٹیک کیر آف یوسیم پاکستان پائند آباد